نگران وزیر اعلیٰ خیبر بختنخواہ محمد آزم خان کی زیر صدارت اجلاس اجلاس میں صوبے کی موجودہ معاشی صورتحال اور مالیاتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا نگران وزیر اعلیٰ کو بریفن میں بتایا گیا کہ فیڈرل ٹرانسفرز کے تحت صوبے کو فنڈز کی منتقلی میتاخیر اور وفاق کے ذمہ باقایجات کی ادم ادائیگی کے باعث صوبائی حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمہ تقریباً ایک سٹھ عرب روپے بھی بکایا ہے نگران وزیر اعلیٰ نے این ایف سی این ایچ پی اور زم ازلا کے فنڈز کی مد میں ادائیگی کی بندش کا معاملہ وفاقی حکومت کے ساتھ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ زم ازلا کے ترقیاتی فنڈز کی بندش سمیت وفاق سے جڑے دیگر مالی معاملات وزیر اعظم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ نے متلکہ حکام کو صوبائی حکومت کی بچت مہین پر صحیح معینوں میں عمل درامت یقینی بنانے کی ہدائے بھی کی نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت موجودہ مالی صورتحال میں غیر ضروری اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی مالی رسائل کے دانشمندان استعمال اور بہتر طرز حکمرانی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے